موسیقی 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 جی صاحب السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ ہمارے فرم زفر اور ہمارے ساتھ آج بہت امپورٹنٹ ہمیشہ کی طرح جو گیسٹ ہوا کرتے ہوتے ہیں آپ تمام ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk سے یقیناً واقف ہیں آپ ڈیفرنٹ کولمز کو پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز کو دیکھتے ہیں ان کے کلم میں ماشاءاللہ بہت اللہ نے طاقت رکھی ہے ان کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹورنٹو میں موقع دیا کہ سیون سیونٹی ای ایم پہ اور www.eaواز.com پہ بھی ہم ان کے ساتھ ان کی تھوٹس کو شیئر کر سکیں جناب سمی اللہ ملک صاحب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں بہرحال یہ خوبصورت مہینہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی میں یہ موقع دیا اس رمضان کو بھی ہم آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں اور حق اداس کر سکیں جو میرا اور آپ کا کرنا بنتا ہے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پروگرام کے شروع میں ہی یقیناً ہم تمام اپنی اپنی مصروفیات اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں مگر اپنی دعاوں میں ہم تمام کو ضرور شامل رکھیے گا آپ ہماری دعاوں میں شامل رہیں گے اینیویس یہیں سے میں خوشیہ مدید کہتی ہوں bittertruth.uk سے جناب سمیرلا ملک صاحب سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بڑا احسان حدا کا شکر اللہ کا بڑا احسان اور پیارا پاکستان الحمدللہ اینیویس سر آج رمضان کے حوالے سے ہم پروگرام شروع کرنے لگی ہوں بہت ساری چیزیں آج اس دماغ کے بیچ میں جن کو بتوڑا سا شیئر بھی کروں گی یقینا رمضان کا مہینہ یہ کیوں ٹاپک دماغ میں آیا اس کی دو ایک وجوہات تھیں رمضان کا مہینہ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کنا تو میری بھوک کی ضرورت ہے نہ میری پیاس کی ضرورت ہے مگر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے یعنی میری بھوک اور میری پیاس اور اس شدت کو میں اپنے تن کے اوپر محسوس کرتے ہوئے کسی دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس کروں پھر اسی مہینے میں یقینا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میری عبادات میرے تک ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی مخلوق کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اور اس رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دامیں دورمیں سخنیں ہر طریقے سے دنیا کے ہر انسان کو ہم خوش رکھ سکیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں تخلیق توسی کی ہے نا پھر رمضان میں ہم زکاة عطا کرتے ہیں زکاة کیا ہے یعنی اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کا خیال رکھوں جو صاحب حیثیت نہیں ہے اور جن کو میرا تینہ بنتا ہے ٹھیک تو بیسیکلی رمضان میری عبادات کے ساتھ یہ صرف میرا ذاتی فیل اور میری ذاتی عبادات نہیں مگر اس میں میرے میں جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ میری تھوٹ ہے رحمی اللہ ملک صاحب اس کو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ مگر میں اپنے پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اللہ کی تمام کائنات کا خیال کرنا ان کے دکھوں کو محسوس کرنا ان کے درد کو محسوس کرنا ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا that is the real essence اور ہر جگہ پہ میرا مقصود کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کر سکوں جب میں رمضان کی حوالے سے بات کر رہی تھی تو مجھے پاکستان our first love is پاکستان اور مڑمڑ کے پاکستان کا دماغ میں آتا بھی ہے کہ وہاں پر بھی پوری دنیا میں income disparity ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر پاکستان میں کیا سسٹم آئیت تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گے سر ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں مگر پروین شاکر کی ایک غزل کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پروگرام شروع کروں آپ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوتے ہیں پروین شاکر کہتی ہے ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے بس اپنے واستے ہی فکر مند ہے سب یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے پروں کو کاٹ دیا اڑان سے پہلے یہ خوف حجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہستے رہو ہمیشہ جیتی جانا کمال تھوڑی ہے لگانی پڑتی ہے دکی اُبھرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے بہت خوبصورت پوئیم تھی اگر اس کی الفاظ پر گوار کیا جائے مگر سمیل الملک صاحب میرے دک کا میرے غم کا میری آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو معلوم ہے بہت شکریہ اعوذ باللہ اسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئیہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدقاللہ علیہ رضیم رب شرح لصدری یسر لیمری اہلالعقدت من لسانی یفقہ قولی ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم آمین یا رب العالمین کروڑوں درود حمد و سنا کے بعد ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مجللہ نے توفیق دی ہے جو میں نے سور بقرہ کی آیت آکھ سامنے پڑی ہے اس کا مانا یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزکار بن جاؤ صدقاللہ علیہ رضیم بہن گزاری یہ ہے کہ آپ نے کوئی شروعی انٹرو میں یہ رمضان کریم کی موارد دینے سے کیا ہے تو میں بھی آپ کے توسطے سے آپ کے سننے والوں تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو اس موارد مہینے کی موارد بات بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا بو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موارد مہینے کی قدر نصیب فرمائے اور ہم اس موارد مہینے میں اللہ سے لینے والے بن جائیں جیسے اللہ نے وعدے کی ہوئے ہیں اللہ کے یہ تمام خزانے جو ہیں اللہ نے کچھ نہیں کرنا یہ سارے خزانے ہمارے لیے ہیں اللہ نے طریقے بتائے ہیں کہ آپ یہ خزانے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں مجھ سے آکر لے لیں آپ اللہ نے یہ آپ یعنی اس دن یہ موارد مہینے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ آپ کے لیے کیا ہے کہ جو کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ اس سے تمام شیاطین کو جکڑ دیا ہے تاکہ آپ کے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو جائے دوسرا یہ ہے جو ہے یہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے یعنی پہلا شہادت ہے اب آپ شہادت پڑھ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں دائے اسلام میں داخل ہوتے ہیں دوسرا نواز ہے جو کہ دن میں پانچ مرد بار اللہ کے ہاں جا کے آپ گوائی دیتے ہیں کہ آپ اس کے بندے ہیں وہ آپ کا رب ہے اور آپ اس کی نیاز مندی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے رکوع سجد کرتے ہیں اور تیسرا جو رکن اہم ہے وہ روزہ ہے ابھی زبان میں روک لینے کے جبکہ شہدی اسلام میں تو یہ ہے نا کہ عبادت کے نیت سے یعنی ہم وہ وقت سہری اور روپ آفتاب تک اپنا آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشاہ سے باز رکھنے جو رہیں اس کا نام روزہ ہے قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں روزہ کی اہمیت اور فضلیت کا حکم ملتا ہے اور رمضان و کرم کی آنگر مسلمانوں کا خوش ہونا برحق ہے کیونکہ یہ تمام بھلائیوں کے لے کر آتا ہے اس کا دن روزہ اور اس کی رات قیام اللائل جو ہے عبادت کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس سے راضی ہونا چاہتا ہے اس کو طریقہ بتاتا ہے پھر اللہ نے یہ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس دنوں میں یہ بھی کر دیا ہے کہ آپ عام دنوں میں جو سنت جو فرض پڑھتے ہیں ان دنوں میں جو فرض پڑھیں گے ستر گناہ ستر فرض کے برابر ہوگا اور جو سننا کے پڑھیں گے وہ عام دنوں کے فرض کے برابر اس کا سواب ملے گا آپ یہ دیکھیں کس قدر اللہ کریم ہے ہمارے ساتھ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ بھوک اور پیاس اس کو بلداش بھی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے اللہ کو بھوک اور پیاس کی ضرور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرواتے ہیں جس طرح فوجی کی فوج میں جانے سے پہلے ایک ٹریننگ ہوتی ہے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ ساری زندگی اس ٹریننگ کے مطابق نوکری کرے اس طرح اللہ اللہ جو ہے کیونکہ دنیا کے اندر بے چاہ بے تھاہشہ انسان کے خالشات ہوتی ہیں اس کا دل پہ زنگ لگتا ہے وہ بہت زدہ پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے اور مادی دنیا میں کھو جاتا ہے تو اللہ یہ ایک مہینے کی پوری مشک کرواتا ہے ہر سال اسے کرواتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ بھوک کیا ہے پیاس کیا ہے لوگ جو بھوکے ہیں ان کی فیلنگ کیا ہے جو پیاسی ہیں ان کی فیلنگ کیا ہے یہ ہے اس کا روزہ کا صحیح اس کا جو معنی جو ہے ہمیں احساس کردانے کا تاکہ اس سے پہلے بھی میں آپ سے ایک اور بھرز کردوں کہ آج کیونکہ آج رات ہمارے ہاں تراویش شروع ہونے والی ہے اور رمضان کے مہینے کا آغاز سونے جا رہا ہے تو میں آپ کے توسط سے یہ آخری دو فکریں کہہ گے تو پھر میں اگلے موضوع کی طرف ہم آئیں گے جو آپ فرمائیں گی وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے جس طرح ہم کسی بڑے دن کی تیاری کرنی اپنے لباس پورا پورا ایسا چمکدار صاف ہو کس کے اندر جو چیز خیر کی چیز ہے اس میں سمع جائے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے کینا ختم کر دیں غیوت کرنا ختم کر دیں دو چیزیں جو ہاں کم کم آپ ختم کر دیں ایک کام تو یہ کریں آپ کہ آپ یہ تحییہ کر لیں کہ آپ نے اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا اب مشکیت میں مثال آپ کو دیتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو اب سالہ دن جب روزے سوتے ہیں تو کھانا نہیں کھا سکتے حالانا کھانا تو حلال ہے نہیں کھا سکتے پانی نہیں پی سکتے پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی سکتے آپ اگر یہ جو حلال چیزیں آپ کے لئے منع کر دی گئی ہیں تو آپ یہ سوچیں جو کہ گناہ ہے جو کہ ہے ہی گناہ اس کو کیسے لگلا جاید کرا دے سکتے ہیں اس کی کیسے پیزیرائی ہو سکتی ہے اس لئے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے اور دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہ ہم رمضان میں شروع ہوں ہم اپنے تمام عزیز و عقارب اپنے گھر سے شروع کریں اپنی اہلیہ سے اپنی ماں باپ سے اپنے بہن بائیوں سے ان سے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ خلوصہ دل کے ساتھ ان سے کہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیے میں آپ کے لئے دعا کروں گا یہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر دیں کینے اور غیبت سے دور کر دیں اگر اس کے لئے اگر آپ سمجھ جائے آپ کے پاس نہیں ہیں لوگ آپ ٹیلی فون آج کل آپ کے ہاتھ میں ہیں ٹیلی فون اٹھائیے نمبر گھومائیے اور ان تمام افراد سے جو آپ کے عزیز و عقارب ہیں جو بھوڑے ہیں اس سے دعا یہ دعا لینے کا ایک طریقہ ہے جب ان سے کہیں کہ جی رمضان شروع ہونے والا ہے اللہ آپ کو زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں میں برکت دے ہم آپ کی دعا کرتے ہیں آپ مجھ میرے سارے گناہ معافتے ہیں جو غلطی ہوگی وہ معاف فرما دیجئے گا تو کس قدر وہ خوش ہوں گے آپ کی یہ باتیں سن کے اگر آپ کسے ہم اثر سے کہیں گے یا اپنے بچے سے بھی کہیں گے تو وہ کس قدر خوش ہوگا تو یہ کام جو میں نے آپ سے تین کام آپ سے کہیں گے یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں وہ اس کے بعد پھر دیکھی گیا رمضان کا لطف کیا ہے انشاءاللہ باہر رمضان کے اور بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ ماہستہ آستہ جیسے بہن آپ سوال کریں گے اس کے جواب رمضان کے حوالے سے رمضان کے برکوت فیاض و برکوت کا انشاءاللہ ذکر بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو یہ میں اس دو پیغام کے ساتھ آپ سب کو موارک بار دینا دے رہا ہوں میں اور میری خواہش ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا گو رہا ہوں بہت شکریہ صاحب یعنی سیلف لیس ہوتے ہوئے مگر اس میں میرے پہ بجائز کے کہ میں کسی اور کو چینج کروں ہمارے پہ ایوری بیڈی ہے رسپانسیبیلیٹی میں نے چینج مائی سیل رہا دن چینجنگ ایوری کمتول جھوٹ جو کام جو ذمہ داری میرے ذمہ ہے اس کے بیچ میں اگر میں غلط کروں گیا یعنی عمال کا تو اللہ کو پتا ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہے تو یقیناً ہر چیز جو غلط ہے اپنے آپ کو سے رکھوں دوسرا بندہ اپنے عمال کے لیے خود دیندار ہے ایم رسپانسیبیل فور مائی اون ڈیٹس یہی باتیں ساری کرتے ہوئے جب ہم پاکستان کی طرف میں سوچتی ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے خاص طور پر پاکستان کا پلٹیکل سسٹم میں جب دیکھتی ہوں اور جب میں ریاست مدینہ کی بات سمجھتی ہوں ریاست مدینہ یہ نہیں کہ ہر آدمی اب آیا پہن لے گا اور ہر آدمی جو ہے وہ سر پہ دبٹا لے لے گا اور تسبیح پکڑ کے چلے گا ریاست مدینہ عدلیہ کا قانون ہے ریاست مدینہ کیسے ملک کے بیچ میں غریب نہ رہے اور یہاں پر صرف ایتھارٹیز ریسپونسبل نہیں ہیں پیپل آر ریسپونسبل کہ اگر اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں زکاة کے ذریعے تقسیم کروں میں خیرات کے ذریعے تقسیم کروں تاکہ وہ جو جس کے پاس نہیں اس کو میسر ضرور ہو ٹھیک یہ ہے میرے ذہن میں جو ریاست مدینہ کا کون سے مگر یعنی کسی کی حق تلافی نہ ہو کسی کو مگر پاکستان کا جب میں سسٹم دیکھ رہی تھی اور میں یقینا it's a concern کہ یہ اس سسٹم کو کرپٹ آج سے نہیں ہوا ہوا یہ کرپٹ ہوا تھا جب بریٹش رول تھا اور بریٹش رول میں نواب جاگیردار یہ تمام کے تمام پیدا کیے اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ جو مزارات کی اگر ہم بات کرتے ہیں میں ہر ایک اپنا فعل ہے i don't want to check and i want to say anything against but religion کے لحاظ سے ہمیشہ لوگوں نے exploit کیا اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں میں آج یہ پڑھ رہی تھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا اگر میں ذکر کروں تو پنجاب میں اس وقت مزارات کی طرح تعداد پانچ سو اٹھانوے ان میں سے چونسٹھ درباروں کی گدی نشین متولی اور پیر آج بھی براہراز سیاسی نظام کا حصہ چلیے جی دربار تھے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں we have no problem مگر پھر آپ اس اوپر کے سیاسی نظام کے بیچ میں چلے گئے پھر وہاں کا ڈپٹی کمیشنر وہاں کا کمیشنر وہاں کا پولیس آفیسر وہاں کا کاؤنسلر everybody is under your control nobody can تو غریب کی تو شنوائی کوئی نہ ہوئی کوئی شنوائی نہیں ہے اس کی سرگودہ جھنگ پاک پتنسائی وال ویہاری منڈی بہاودی نکارہ حجرہ مکیم ملتان چشتیاں خیر پور ٹامے والا کی گدی نشین براہ راست انتخابات میں حصہ بھی لیتے ہیں گدی نشین پہلی بار اب یہ سننے کی بات ہے اور کہاں تک یہ حقائق درست ہیں کہتے ہیں کہ گدی نشین پہلی بار جنگ ازادی کے مجاہدین کو کچننے کیلئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دست راست بنے اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے بھی دیئے تھے اور یہ فتووں کی بات آج سے نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے اور میں اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہوں بریٹن کے بیٹ میں باقاعدہ ایک سینٹر ہے جہاں پر لوگوں کو تیار انگریزوں کے حق میں فتوے دیئے تھے جنگ کو بقاوت قرار دیا اور انعام کے طور پر جاگیریں پائیں آپ کو یاد ہوگا یہ گھوڑی پال مربع اور یہ جاگیریں ان کو دی گئی تھی کہتے ہیں ان گدی نشینوں کو انگریزوں نے نو آبادی آدی اہد کے پاور سٹرکچر میں شامل کیا اور کوٹ آف وارڈ کے ذریعے انہیں مستقل سیاسی طاقت عطا کی کوٹ آف وارڈ سسٹم کے تحت جنگدی نشینوں کو جاگیریں دی گئی انیس سو تیس میں شاہ پور کے غلام محمد شاہ ریاض حسین شاہ کو چھ ہزار چار سو تیس اکڑ جاگیر دی گئی اٹک کے سردار شیر محمد خان کو پچیس ہزار ایک سو پچاسی اکڑ جنگ کے شاہ جیونا خاندان کے خضر حیات شاہ مبارک علی رابط حسین کو نو ہزار پانچ سو چونسٹھ اکڑ ملتان کے سید عامر حیدر شاہ ان کو اور مخدوم پیر شاہ کو گیارہ ہزار نو سو سترہ اکڑ زمین دی گئی ملتان کے گردیزی سید جن میں سید محمد نواز شاہ سید محمد باکت شاہ جعفر شاہ کو تقریبا سات ہزار ایک سو پینسٹھ اکڑ دی گئی یہ بہت لمبی ساری لسٹ ہے گلانیز آف ملتان جن میں سید عامر شاہ فتح شاہ کے نام گیارہ ہزار چار سو سترہ اکڑ دولتانہ خاندان آہ الہیار خان آف لڈن کو اکیس ہزار چھے سو اسی اکڑ دی گئی دیرہ غازی خان کے میاں شاہ نواز کو سات سو چھبیس اکڑ مزفرگرڑ کے دیرہ دین پناہ خاندان کو اور مختلف لوگوں کو تقریباً چھبیس سو اکتالیس اکڑ آج یہ لوگ ان کے علاقے میں جو لوگ ہیں خود ان کے آپ دیکھئے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی آپ امیجن کیجئے گا کہ ان کی دولتیں ہیں ان کے غلام ہیں ان کے وہ جو پیروکار ہیں وہ ان کے غلام ہیں اور خود ان لوگوں نے عالی سے عالی بہت کمال کی تعلیم حاصل کی آپ ان کا بولنا دیکھئے گا مگر کیا یہ مراعات ان کے جو متولی ہیں ان کو حاصل ہیں کیا یہ جو رمضان کے دنوں میں ہم صدقہ خیرات مسجدوں میں دیتے ہیں ظاہرہ ان کے درباروں میں بھی صدقہ خیرات کی رقم جاتی ہوگی وہ کیا ان لوگوں کو جو ڈیزرف کرتے ہیں ان تک پہنچتی ہیں اور خود تو یہ لوگ تو عالی تعلیم حاصل کی انہوں نے بیرون ممالک میں جا کے وہ گیتے ہیں نا کہ تہذیب سے سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی ان آئی تنک کہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد پھر بھی اگر آپ میں ایکویلٹی نہیں اور ہمارے مذہب نے پہلے ایکویلٹی سے رکھائی اور پھر تو آپ مغرب کی تعلیم کی طرف بھی آ جائیں مغرب کی تعلیم بھی ایکویلٹی سکھاتی ہے یہ ہیں میرے کنسنس مہینہ ہے رمضان کا صدقہ ذرا زکاة خیرات اور فطرانہ یہ تمام چیزیں لوگ دیتے ہیں جا کے کیا وہ ان مستحقین تک پہنچتی ہیں اگر پہنچتی ہیں تو آئی گارنٹی ریاست مدینہ کے بیٹ میں پھر کوئی غریب نہیں ہوگا پھر کوئی شخص کیا میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہوں جی سمیر اللہ ملک صاحب بہت شکریہ میں آپ نے میرا بہت سا کام آسان کر دیا آپ نے بہت سے جاگیداروں کے نام لے کے ان کی جاگیروں کی بابت میں آپ نے بتا دیا میں میرے لئے آپ نے کام تھوڑا چھوڑ دیا چلے جو آپ نہیں کہہ سکیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب کانگریس نے بڑا کھلم پھلائے اعلان کیا کہ وہ آزادی کے بعد جاگیریں اور نواپی اور رجوارے یہ ختم کر لے کے تو یہ سن کر جو رجوارے اور جاگیر رات وہ بڑے پریشان ہو گئے اور بالخصوص ہمارے ہمارے علاقے جو آج کے پاکستان اس میں جو جاگیر دار تھے انہوں نے پھر اس ڈر کی وجہ سے کانگریس میں گئے تو جاگیریں ضبط ہو جائیں گی اور انہوں نے کہا تو مسلمی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ مسلمی میں شامل ہو گئے اور ان کی شموریت اس وقت بھی تباہی کا مجب بنی اور اب بھی تباہی کا مجب بن رہے ہیں اور آپ نے ان کی بتاوی دیا ہے کہ ان کا جو بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے کس طرح انہوں نے فتوے دیئے اور کس طرح اس لیے کمنی کے حق میں انہوں نے سری باتیں کہیں اور ایک ستاون کے جہاد کے بارے میں انہوں نے اس کے اخلافی جہاد میں فتوے دیئے اور بقیدہ طور پر اپنے لوگ مجاہدین سے لڑنے کے لیے دیئے بھی جس کے بدل میں انہوں نے جاگیریں ملیں اور اس کا آپ نے ایک نام لے بھی دیا شاہوں کریشی ان کے جو بڑے تھے انہوں نے بقیدہ طور پر تاریخ میں موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے مجاہدین کا قطعہ کیا اور آج ہمارے وہ حزیر خارجہ ہیں ان کے باپ گونر بھی رہے ہیں ہمارے پنجاب کے اور اس نے بہت سی جاگیریں بہت بڑی گدی بھی گدی نشین بھی ہیں اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ تعلیم کا بھی آپ نے ذکر کیا تعلیم کے بارے آپ نے ایک شیر بھی پڑھا تو دیکھی بات یہ ہے کہ جب کورونا بہت جبن پہ تھا تو خود شامو کریشی صاحب جو تھے کورونا سے بچت کے لیے اپنی ایک مریدنی کے کہنچی سے بال کاٹ رہے تھے کئی جوان بچیوں کے انہیں بال کاٹے کہ یہ اب انہیں کرونا نہیں ہوگا لیکن اللہ کی لاتھی بھی دیکھ رہی تھی یہ جو پیسہ بال کاٹ کے کرونا سے انہیں پاک کر رہے تھے خود کرونا کا شکار ہو گئے ان کا خاندان کھر رہے کرونا کا شکار ہو گئے اور کئی دن پھر وہ انہیں کرونا کا شکار رہنا پڑا بات یہ ہے بہن کہ فیڈلزم یا جگیدارہ نظام جو ہے صرف جگیداری کا نام ہی نہیں ہے بلکہ جگیدارہ نظام ایک سوچ ہے ایک ایسے شخص کی سوچ اور فکر جو دوسروں کو اپنے مقابلے حقیر جانتا ہو دوسروں کا حق غزم کرنا جائز سمجھتا ہو اور ایسے ہی منفی سوچ اور فکر کے حامل طبقہ جو ہے فیڈل نظام کو جنم دیتے ہیں اور جو نظام امیر طبقات کو کمزوروں کو احساس سے بڑھتنی سکھاتا ہے جائز اور نجائز طریقے سے دولت کے امبار کٹھے کرنا سکھاتا ہے غریب انسان کا خون چوچنا اور امیر کو امیر طر غریب کو غریب طر بناتا ہے لہذا کوئی بھی شخص یا گروہ جو ایسی سوچ رکھتا ہو یا ایسی سوچ کا حامل ہو تو وہ جگیداری کہلائے گا اور فیڈل کہلائے گا ہم پاکستان کی تاریخ پر اگر نظریں ڈالی جائے تو غیر جاندہ ایسا کہ ہم مطالعہ کریں ملکل تو یہ بات روز و روشن کی طرح ایاں ہو جاتی ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کی سویل بیوکریسی پر مشتروج اسٹیبلشمنٹ اس نے ہمیشہ مغلی پاکستان کا جگیداروں اور بڑیروں اور سرداروں کو تحافظ پرام کیا ہے پنجاب میں ہو سیند میں ہو ملوشتان میں ہو سرد میں ہو بہت بہتر طور پر ایک کٹ گٹ جوڑ ہو جاتا تھا سویل بیوکریسی کا اور ان جگیداروں کا اچھا مشتروج پاکستان میں جگیداری نظام نہیں تھا جو تھوڑا بہت تھا وہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ختم کر دیا اور مغلی پاکستان کے جو فیڑل لارڈ جو مسلم لیگ میں بڑے سیسر سرور کے مالک بن گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو قائد عاظم رمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں میں پاکستان بننے کے بعد ان کھوٹے سکوں کو نہ صرف ننگا کروں گا بلکہ انہیں نکال بھی دوں گا میرا خیال ہے کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں بہت سے مہارک جو اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور میں بھی ان کی باتتا کرتا ہوں کہ یہ قائد عاظم نے جو جو بیان دیا تھا قائد عاظم کے کردار ان کو تضاد نہیں تھا ان جاگیزاروں کو یہ مسئلت پڑ گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو کانگریس سے جان چھڑا کہ ادھر آئے تھے مسلمی کی طرف ادھر قائد عاظم نے بھی ہمیں ایک کھوٹے سکے قرار دے دیا ہے اور قائد عاظم کی موت کا یہ وجوہات بھی یہی بنی ہیں آپ دیکھئے یہ جو جاگیزار تھے اور پھر انہوں نے اس نظام کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا پاکستان نظام کو اور مغرب پاکستان کے جو جنبے یہ فیٹر لارڈ جو تھے جو مسلمی میں بڑا سیاسی حصول رکھتے تھے ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے آئین فوراں بنا دیا تو بنگالی ایک دار میں آ جائیں گے کہ وہ فیٹی سکس پرسند ہے پھر یہ جاگیزارہ نظام جو ہے سوک سے اٹھ جائے گا جیسے انہوں نے مشری پاکستان سے اٹھا ریا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں دیکھیں کہ دانستہ طور پر بنگالیوں کی جو اکثریت تھی اس کو زائل کر دے گیا ایک عجیب بات یہ ہے کہ مشری پاکستان جیسے ہیلز کیا ہے کہ پیچاس کی دائی میں جاگیزارہ نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا جس کے انتیجے میں وہاں پہ جو جمہوری ادارے تھے وہ ان کا جمہوری کلچر جو تھا وہ پر وہاں چڑھنا شروع ہو گیا تھا اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اگر آئین پاکستان اگر پنجاب کے اوپر ایک پتھان حکومت کر سکتا ہے ایک بلوچی حکومت کر سکتا ہے تو بنگالی بھی تو ہمارے بائی ہیں وہ حکومت کرتے تھے کہ ہمارا مول تو بچ جاتا دوسری بات یہ ہے کہ برابر کے حصے ہوتے ہیں سوائی حکومت ہے تو آپ کی ہوتی وہاں تو بنگالی نہ آتے ہیں لیکن آپ یہ جاگیزارہ نے ہمیں سب سے بڑا رقصان یہ پہنچایا کہ انہوں نے جو پاکستان پاکستان نے جو اکثریت اسے اقلیت میں تمدیل کیا اور پھر خود ان کو اقلیت میں بدل کے ان کو اس بات پہ یعنی مجبور کر دیا کہ وہ بغاوت کرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد یہ مجیو برمان کی شکل میں ایسے بغاوت جو باغی ہمیں ملے پاکستان کا جو غدار بنے اس جلسلیمی چیزیں تھیں انہوں نے پہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ان پاکستان سے ملی پاکستان سے جو ہماری جان اسے چھوڑ نہیں چکتی جد تک کہ ہم الگ نہ ہو جائیں اور ہماری اس باتوں کا جو ہمارا دشمن ہندوستان تو اس نے خوب فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد اس آپ دیکھیں کس طرح یہ لمبی ایک داستان ہے اس میں تو وقت بہت لگ جائے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ خصمات کی بھی گواہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کا پہیہ جو پہلے چند برسوں میں روک دیا گیا اگر اس کے بعد پاکستان کی جو ترقی جو ہے وہ اس پر روڑے اٹھا دی جائیں تو ترقی نہ کر سکے ان سب کے پیچھے فیوڈل تھے سارے جاگیزات تھے انہوں نے آتے ہیں آپ دیکھیں بیوکریسی کے اندر بھی اپنے بڑھوڑی لوگ اپنے سب اس میں شامل کر دیئے تھا کہ ان کا ہولڈ اس پر قائمدہ ہے اور فیوڈل ذہن رکھنے والوں نے پاکستان کے اعتدائی چند برسوں میں صرف پاکستانی سیاست پر یہ سندازوں نے نہیں شروع کر دیا تھا بلکہ اس طبقے کی ملک جو اکسیتی آبادی یعنی جو تھی اس پر بھی انہوں نے جو ہے تمزہ کرنا شروع کر دیا ان کے بھی ذہن جو خریدنا شروع کر دیا جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ انتخاب میں حصہ لانے شروع کر دیا انتخاب میں آنا شروع ہو گئے آپ نے ان گدیوں کا نام بھی لیا بقیرات اور میں درجن سزاد گدیاں ہیں مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے بریک لیتے میں آپ کو روکنا نہیں چاہتی تھی مگر ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جیس جناب صلی اللہ ملک صاحب پلیز آپ اپنی گفتگوں کا سلسلہ جاری رکھیں میں آپ سے وہ فرللزم کے نظام کی بات کر رہا تھا اب آج بھی دیکھئے کہ فرلل جو ایس کیا فرلل کیا ہے کہ وہ اپنے برابر کسی کو بیٹھنے نہیں اجازت نہیں کسی کو بیٹھنے کی بلکل صحیح سر جب ہم ذات پات کی بات کرتے ہیں تو میرے تو اپنے مذہب میں تو سب سے پہلے تو ذات پات کو روکا گیا ہے ہم دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے میرا اپنے سسٹم کے یہ جتنے جاگیردار وڈیرے جن کی ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ ہزاروں کی طرح ملکے ہاری ہیں اور ہاری جو ہیں ان کے مرات ان کے غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں اتنا کام ان کے جانور سے لے جاتا ہے جتنا وہ کام ہاریوں سے لیتے ہیں پھر آپ یہ ہی نہیں آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں سکول نہیں کھل لے دیئے کہ ہاریوں کے بچے پڑھیں گے اور پھر وہ تعلیم جو ہے ان کا دماغ کھول دے گی اور یہ نا ہو کہ یہ باغی بن جائیں ہمارا کام نہ کر سکے اور میں جو ہے ایک بنی بنا یہ غلاموں کو فوج در فوج ملتی آ رہی ہے خاندان سے خاندان غلامی کے چلے آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں پھر دیکھیں کہ جب پچھلے زمانے میں یعنی آج سے کچھ درست پہلے جب بقیادہ طور پر گوست سکولوں کا جب شراغ لگانے کی کوشش کی گئی تو فوج کو میدان میں آنا پڑا یعنی اتنے یہ طاقتور تھے اپنے منہ علاقوں میں کہ بقیادہ جو سیول آدارے تھے ان کی چلنے نہیں دیتے تھے سوچ بقیادہ میں نے یہ کہا کہ یہ دے آر سو پاور فل کہ اس علاقے کا پولیس مین تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسسسٹن کمیشنر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ایون وہ تک ان کے دسترس میں ہیں وہاں سے نکل آئیں تو ٹو تھرڈ آف آر جو کیبنٹ ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے مدد لا محدود ان کی طاقت ہے اور غریب آدمی کو تو حق نہیں ہے اور اس کو تو جینے کا حق بھی نہیں ہے ان سے منتیں مرادیں پوری کراتے ہیں ان کو کرزے دیتے ہیں ان کو اٹھنے کے لیے کبھی موقع نہیں دیتے اور یہ کوئی غیر ہندو نہیں ہے یہ ہمارے اپنے مسلمان اور وہ جو کہ ریلیجن کے نام کے اوپر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تعلیم مزارے کے بچے کو تعلیم کا حق ہی نہیں مجھے آپ ایک بچی بتا دیں کہ کسی بچی جو امیر آدمی کی بیٹی کی ونی ہوئی ہو ہمیشہ غریب آدمی کی بیٹی کے لیے یہ ونی کا لفظ استعمال کیا جاتا جا گ Wrap پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اپنے ہاریوں کے لیے غربہ کے لیے یہ ظالم نہیں ہیں یہ اپنے بچیوں کے لیے بڑے ظالم ہیں اپنی ذاتی بچیوں کے لیے اپنے مظاروں کی بچیوں کے لیے نہیں اپنی بچیوں کے لیے بڑے ظالم ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ بڑی بشمار مثالیں موجود ہیں ایسے میں بتاتا ہوں میں یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر بچی کو اس طرح اسلام نے کہا کہ جائداد میں حق کا بیٹیوں کا اگر یہ ہم بچیوں کو حق دینا شروع کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح جاگری تقسیم ہونے شروع ہو جائے گی زمین کم ہونے شروع ہو جائے گی انہوں نے اس کا ایک اور علاج نکال لیا ہے انہوں نے اپنی بچیوں کا نکاح جو ہے قرآن سے کرنا شروع کرتی ہے یہ قرآن سے بچی کا نکاح ہو گیا سب وہ ورنی کی رسمی ہے نا اور وہ بچی جس بچی کا یہ شادی کر رہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں وہ ایڈیاں رکھ رکھ کر مر جاتی ہے شادی کا تصور نہیں کر سکتی ہے یہ قیدی کی طرح گھر میں رہتی ہے ہسٹریہ کی مریض بن جاتی ہیں پھر پیغل کر دے کے تیخانوں میں بند کر دیا جاتا ہے پھر یہی نہیں مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کے اپنے ایاشی کے اڈے ان کے اپنے ازادی اڈے ہیں جہاں پہ یہ ایاشی کرتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے آپ پولیس کی بات کرتے ہیں یہ پولیس والے تو خود انہیں اپنی مرضی سے وہاں پہ اپائنٹ کراتے ہیں پھر فوج کو جانا پڑا اس گوڈ سکولوں ختم کرنے کے لیے اور ساڑھے چار ہزار گوڈ سکول چار ہزار پانچ سو بیس سکول جو تھے میں نمبر بتا بتا رہا ہوں جو کہ یہاں سے ملے ہیں مجھے گوڈ سکول پکڑے یعنی جو جگہیداروں کے علاقوں میں تھے گوڈ سکول کا مقصد تو صرف یہ تھا زہرہ آپ کی تمام کی تمام بیورشپ بڑی انٹیلیجنٹ ہے مگر مقصد تو یہ تھا نا کہ ہاریوں کو اور مزاروں کو بچوں کو تعلیم کے وسائل حاصل ہیں مگر ان کو وسائل دیئے نہیں گئے تھے گومنٹ کی اگر یعنی وہ جس کو چاہتے تھے اپنے رسورس سے نوکری بھی دے دی کام کوئی بھی نہیں تھا کرپشن ہی تھی نا نہیں دیکھیں نہیں پھر یہ دیکھیں چار ہزار پانچ سو بیس سکولوں جو سٹاف تو اس کی تنخواہیں یہ خود کارے ہیں وہ جس کو مردی اس کو اپنی بندے لگا دیئے تنخواہیں ان کی نکل رہی ہیں گومنٹ سے اور ان کو مقام کوئی بھی نہیں جو سکولوں کی بیلڈنگیں تھیں اس کے اندر اپنے گوشی بانتے تھے اپنا انعاج رکھتے تھے اس کے گورنمنٹ کے اخراج ان سے اخراجات بھی لی جاتے تھے بیلڈنگوں کے بجلی کے نام پہ گیس کے نام پہ سکول لی جاتے تھے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہزار ہر سکول آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں بچوں کے لیے بیتر خلا موجود نہیں ہے چھت موجود نہیں ہے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر استاد بھی اور جو ان کے کہتے ہیں ہماری کلاس جہاں جہاں ساہ چلتا ہے تو ایسے ویسے ہماری کلاس موان کھیسی چلی جاتی ہے اس میں ساہی کی وجہ سے اپنی کلاس کو ترد میں شفٹ کرتے رہتے ہیں میرا تو کنسرن رمضان کے حوالے سے کہ ہم فوراں انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کے پر اور میں یقیناً صرف پرابلم کا ذکر نہیں کروں گی میں اس کے سلوشن کا بھی ذکر لازمی طور پر چاہتی ہوں کہتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سکس کے انتخاب میں یہی خاندان جو تھے جن کو زیلدار بنایا تھا اور جاگیرد بنایا تھا اس وقت میں یہ ایک لائن کو ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں نیشنل یونینسٹ پارٹی بنی کا وجود میں آیا تھا اور جو مجھے the creed of the unionist party emphasize dominion statue and the united democratic federal constitution for the union as a whole اچھا اب ان کے اثر و رسوخ کو وہاں پہ اتنا شامل کیا گیا اگین یہ نائنٹین ترٹی سیون کی بات ہے اور آج تک پاکستان میں وہی نظام چلتا چلا رہا ہے جاگیردار ہے وڈیرہ ہے جو اپنے علاقے کے لوگوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیتا اپنے آپ کو کہتا ہے اور میں اور آپ ہم میں سے اکثر لوگ شاید اپنے غموں میں اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو رہن رکھوا کے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پہ انڈیا میں جاگیردانہ نظام حالانکہ یہ جب یہ یونینسٹ پارٹی کا وجود عمل میں آیا تھا اس میں مسلمان بھی تھے اس میں بہت سارے بے شمار مسلمان تھے مگر سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے مگر نہرو جی کے آنے کے بعد انڈیا میں جاگیردانہ نظام کو ختم کر دیا گیا تھا پاکستان میں کیا ہوا کہ یہ جاگیردار آج ٹو ترڈ ہماری کیبنٹ میں موجود ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کچھ کہ جا سکے دیکھیں اسی بارے میں آلت ہے تو آپ نے درمیان میں اس بھی زیادہ تشکیل بھی اپنے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور بھی جو سانہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈکٹریٹشپ اور دوسرا جاگیردار دونوں اور سرمایہ دار تب کے تین یہ تینوں کٹھے ہو گئے اور کوئی آج تک ان کے بیان حکومت آئی نہیں سکا آپ دیکھیں اچھا عوام بھی انہی جاگیرداروں وڈیروں اور سرمایہ داروں کو آکھے مندر کے ووٹ دیتی ہیں چلی آ رہی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ان کے گاڑیوں کے آگے جیبو گا کے زندہ بات کے نعرے لگانے والے کتنے غریب ہیں سرما کہتے ہیں نا کسی کو فراڈ اگر آپ نے کہا کہ ساتھ گرنا ہے تو آپ بڑا سارا بنگلہ لے لیں آپ پہ بڑی ساری گاڑی لے لیں بہترین سوٹ پہن لیں دنیا جہان میں آپ دیکھ لیں فراڈ کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے پھر جاگیردار پھر آپ یہ دیکھیں یہی وہ لوگ جو میں انجل کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی عوام کا اتحصال کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کیسے جگہی در نظام ختم ہوگا میں اس کا بھی ذکر کروں گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی ہیں ان کے شکار کون بنتے ہیں آپ میں مزدور ساری یہ سارے ان کے شکار بنتے ہیں اور یہ پھر یہ اتحصالی طبقہ ان کے سانے ایسے خواب رکھتا چلا رہا ہے کبھی روٹی کپڑا مکان کبھی الگ صبح کبھی نوکریاں کبھی اب کیا ذکر کروں یہ ساری چیزیں ہیں کچھ نہیں ہو رہا مطبع ہے آپ دیکھیں مطبع ہے پھر ہوتا کیا ہے یہ جگہی دار اب یہ جگہی دار سنتکار بھی بن گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سنتیں بھی ان کے لگنی شروع ہو گئی ہیں اور بہت سے سنتکار جو ہیں پہلے جگہی دار نہیں تھے اب وہ جگہی دار بنتے جلے چلے چلے آ رہے ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے کپٹل جو ہے زمینے خرید میں لگا رہے ہیں مطبع ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں دہشتگردی مہنگائی بیروزگاری غربت کی وجہ بھی یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے یہی کلچر ہے جن کے بارے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں یعنی حکومان طبقہ تعلق چاہتے جگہی دار سے ہی ہو سانسی جماعت ہو یا اسٹرنفینٹ ہو یہی اس یعنی تمام لوگ جہے اس میں شامل ہیں اور اس میں مجرم ٹھائرتے ہیں مطبع ہے میں آپ سے ایک اور عز کروں کہ ایک منتخف سملے رکن اس کا منام نہیں لینے چاہتا پھر انہوں نے ٹی وی پر گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا تھے کہ پاکستان میں روزے اول سے لے کر آج تک صوبائی حقوق اور صوبائی خودمختاری کو اس احساسالی طبقے نے پسرفت دانے کی کوشش کی ہے اور اسی کوشش میں انہوں نے خود کہا کہ مجرم پاکستان سے لگ ہو گیا آج انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جو بلوستان میں جو بغاوت ہو رہی ہے وہ اس میں وہی کیفیت پائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی ہوش کے ناخر نہیں لیے جا رہے ہندوستان جا وہ تو ایکسپرائیٹ کرے گا ہمارے ان لوگوں کو ان لوگوں کی پسپرائیٹ بیٹھا ہوا ہے پھر جا گئی داری نظام کی روایات رسم و رواج اور اخلاقیات کو مذہب جیسے آپ نے کہا مذہب کا لبادہ بھی مقدس بنا دیا گیا ہے کوئی اس کی مخاطر کرنے کی حمد نہیں کرتا ہے سر میں ابھی آپ نے ہندوستان کا بھی ذکر کیا ہندوستان نے ہمیشہ گیم پلے کی پاکستان کے گیز چاہے وہ آئی ایم ایف کے میدان میں ہے چاہے وہ بلوچستان کے چاہے وہ کشمیر یا انٹرنیشنل ایون اب تو میڈل ایسٹ میں بھی ہمارا اتنا رسول رسول کری رہا میرا کنسرن ہے کہ یہ جتنے جاگیردار تھے یہ انہوں نے جو اس زمانے میں فتوے دیئے تھے پری پارٹیشن اور آج دی آر ڈی رولنگ پارٹی ان دی اتھورٹیز ان پاکستان ہم تو مسلمان ہیں اور رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ جنگ روک دو کھانے کو شیئر کرو ہمارے ہاں تو جاگیرداری پاور پاور میں ہے مگر اس کے غریب آدمی تو اٹھری پا رہا ہے ہم مسلمان تو اپنے آپ کو درست کر لیں دیکھیں بہن بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جاگیرداری کو کیا ختم کرتے ہم تو اس سے بھی بڑے فتنے کو ہم نے جنم دے رکھا ہے وہ ہے جاگیرداری سوچ یہ قبر کی ایک بہترین قسم جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوا رکھتے ہیں جاگیرداری سوچ کیا ہے جاگیرداری سوچ کے کئی شکلیں ہمارے معاشرے میں پروان نہیں چکے چکی ایک رشوت لینے والا رشوت دینوالے کے ساتھ اگر بڑے ہنس کھیل کے پیش آتا ہے حسین اقلاق سے پیش آتا ہے تو یہ بھی تو جاگیرداری سوچ ہی تو ہے اور کسی افتر کے دفتر میں ایک کلر کو داخل ہوتا ہے کہ اسلام کلر کی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے بڑا افسر تو کیا جواب دے گا ایٹیچوڈز پیدا ہو گئے میں آپ سے بالکل آپ کا جو تجربہ میں کہیں جسارت نہیں کرتی یہ تو سر پھر وہ ایک معاشرہ پیدا ہو گیا ایکچال اتھارٹی ایز کہ وہ حقیقت میں وہ لوگ جو متولی ہیں آپ کو حقیقت دے رکھنے جا رہا ہوں بہن کے آپ دیکھیں کہ جو سائل ہے وہ سامنے کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے یہ بھی تو جاگیرداری سوچ کی ایک شکل ہیں ایک مالک جو لہجہ اپنے گھر کے افراد سے اختیار کرتا ہے کیا وہ نوکر سے بھی ویسے مخاطب ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کبھی نہیں نوکر سے جب بھی نوکر یا نوکر سے جب بھی بات کریں اس لئے میں بڑی تلخیص ہی ہوتی ہے یعنی ضروری نہیں کہ جاگیردار ایک ایسا آدمی جو اس نے گھر میں نوکر ہی رکھا ہوا ہے اس کا بھی بولنے کا طریقہ جو اپنے بچوں سے بیوی سے لگ ہے اور نوکر سے نوکرانی سے لگ ہے یہ بھی تو جاگیردار نہیں مگر یہ دیکھا دیکھی ہم بہت ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ پھر معاشرے کو کنٹیمنیٹ کر دیا گیا ایکچل جو کلکٹ ہے وہ جاگیردار حقیقت میں وہ ہے جو نوابز ہیں یعنی وہ اپنی زمینوں کو ہی بڑھ کے رہ جاتے ہیں مزارعے کے پاس تو حقیق ہو ہی نہیں ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں جو جاگیردار ہیں اور نوابوں کے یہ سوچ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھا ہے دیکھی ہم نے بھی اپنے اندر جو ہے نا وہی سوچ پھر آپ یہ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم غیرموں کی معاشرے کو برا بلا کہتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے کے ناسول کا اس کو دیکھتے نہیں ہیں آسان ہو گیا ہمارے لئے مغلوی معاشرے پہ ہمگلی اٹھانا یہ کرنا وہ کرنا اور اسی سوچ نے ہمارے عوام کے اندر ساتھ سے کمدرے خوص میں مطلع کر دیا اب یہ جنگیردار نظام جو ہے پاکستان کی معیشت پہ پوری طرح صاحب اگن ہو چکا ہے پوری طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں مگر میرا concern یہ ہے کہ یہ جب پارٹی وجود میں آئی تھی تو صرف جاگیردار اس پارٹی کی طرف گئے تھے انڈیا نے مہرو صاحب کے زمانے میں جاگیرداران نظام کو یکسر ختم کر دیا تھا کیا وجہ تھی کہ پاکستان نہ ختم کر پایا میں نے جز باکستان رکھی تو ہیں جاگیرداران نظام کو یہ جاگیردار جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس نے اعلان کر دیا ہے مسلمین نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم جاگیریں ضبط کر لیں گے ہم جاگیریں ختم کر دیں گے اگر قائدت زندہ رہتے تو یہ کام ہو جاتا لیاپتالی کو شہید نہ کیا جاتا یہ کام ہو جاتا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں تو ایک اسٹیبل حکومت آ گئی نہرو کی حکومت کانگریس سے دیکھیں نہرو نے کتنے سال حکومت کی کانگریس نے پہلے چار عشرے جو ہے کانگریس کی حکومت رہی پھر کانگریس نے جب یہ جگیردار نہیں رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر اتنے جو وہاں کے جل انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان نے چالیس ساتھ تک کوئی چیز امپورٹ نہیں کی چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا چین نے اٹھالیس ساتھ تک کوئی چیز امپورٹ نہیں کی جہپان دوسری جنگ عظیم کے بعد کہاں تھا کہاں سے کوئی چیز امپورٹ کی کچھ جرمی نے امپورٹ کی لیکن ہم نے پاکستان بندر ساتھ بڑھوڑی گاڑیاں امپورٹ کرنی چنو کر دی جاگیدہ سمجھتے ہیں کہ بڑھوڑی لبی گاڑی ہوگی ہمارے پاس تو لوگ میں ہماری دھاک بیٹھے گی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سرگوتے کی طرف اور جو جگیدہ نواب دوسری جو سندھ کی طرف جو لوگ جو ہیں یہ اپنے پگڑی اتار کے کپڑے سے کار کی لینکٹ ناپتے تھے جو شیٹ فٹ امپالا گاڑیاں تھی اسی زمانے تو آئی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جس زمانے میں شیولٹ میں اور امپالا میں اس کی امپورٹ ہمارے ہاں آ رہی تھی آپ مجھے بتائیں کہ ہندوستان میں کتنی گاڑی ہے تھی شیولٹ کی اس کا ترجہ کیا ہوا جو انہوں نے امپورٹ نہیں کی تو انہوں نے اپنا سمان خود بنانا شروع کر دیا کارخانے لگنے شروع ہو گئے خود بنانا شروع کر دیا آج وہ ہم سے آگے ہیں ماروتی گاڑی ہندوستان کے ہم سے پہلے آگئی جاپان آج آٹوموبیل میں جو ہے ساری دنیا پر سبدل لے چکا ہے چین ساری دنیا کو اس نے آگے لگایا جن ملکوں میں چین میں بہت بڑا جاگیرداری نظام تھا موضوع تنگریا چونہ اللہ چونہ اللہ کے منہ ختم کیا وہ اس لیے ختم کیا کہ خود چونہ اللہ بہت بڑا جاگیردار تھے چین کے سب سے پہلے انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ اپنی جاگیرداروں کو ختم کر کے کیا کیا بات ہے سر آپ یہ دیکھیں بھٹا صاحب اتنے بڑے جاگیردار تھے ذری صلاحات انہوں نے بھی ایران کیا یوخان کے زمانے میں ذری صلاحات ہوئی تو کیا ذری صلاحات ہوئی ملکل نہیں ہوئی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ گوڑی پال کے نام پر گوڑی پال سکیم کے اوپر ہزاروں اکر زمینوں دیکھ دیئی گئی آپ یہ دیکھیں جس علاقے میں میری اپنی زمین ہے جو آپ نے خرید دی ہے اپنی زمین ذاتی طور پر ہماری زمین کے ایک طرف شاہ جینہ کے لوگ رہتے ہیں بیگان آبدہ بارا دوسرے اور دوسرے طرف بھی وہ نہیں کہ خاندان کا ہے ہم درمیان میں ہیں اور ہمیں وہ لوگ شورد ہم حاجر کر کے بڑھاتے ہیں دردہ کریں سر بہت سیڈ ہے مطلب پاکستان کے لئے میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ انڈیا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ نیشنلیسٹی پیپر وہ نیشنلیسٹی بہت سیڈی جو صورتحال میں دیکھتی ہوں اور خاص طور پر رمضان کی دنوں میں تو اس چیز کا بہت دکھ بھی ہوا اور بہت غم بھی اس بات کا ہے مگر میرا ایک concern ہے پاکستان کی and I respect army I know بہت سے لوگ establishment بہت ساری غلطیاں آئے ہیں میں کیوں گی مجھے اس لیول پہ میری ویجن نہیں ہے مگر اکبر بگتی صاحب کو یہ مار سکتے ہیں تو آرمی میرا خیال ہے total life of پاکستان اس میں half time پاکستان was ruled by آرمی تو ISI اور بہت سے کام کرتی ہے تو ان جاگرداروں کو ختم کرنے میں آرمی نے کیوں رول پلے نہ کیا میرا خیال ہے آرمی سلاب آئے تو بچانے کے لیے آرمی موجود ہے پاکستان میں کوئی اور crisis because that's an organized institution it's an organized institution but کیا بات تھی کہ ترہ عرصہ انہوں نے حکومت کی they couldn't abolish this جاگیدارہ نظام دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں یا میں تو فوج میں بھی نہیں ہوں آئیس آئی میں بھی نہیں ہوں میں اس کا میں جواب دے سکوں یہ تو آپ کسی جو فوجی ریٹائر جنرل آپ کے پاس آیا یا کوئی اور آدمی آئے تو سوال کیجئے میرے پاس میرے سے باتیں بھی کرنی نہیں میں آپ کی ایانت بھی کروں گا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کہ میں سوال ایانت بھی کروں گا بلکہ کہ میں بھی مجھے بھی جورت ہوگی آپ کو دیکھیں کہ میں بھی مجھے سوال کر سکوں لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم پہ حکومتے کرنے آئے ہیں جو بھی ہو سیول اسٹر منشمنٹ ہو سیاستان ہو فوجی ہو ان کی پراریٹیز کچھ اور تھیں ان کی پراریٹیز اپنے اکتدار کو طول دینا تھا سر ایڈونٹ ایکسپیکٹ اینیٹھنگ فرم سیول گورنمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تو مجھورٹی بیٹھی ان لوگوں کی ہوئی ہے دیکھیں بس دیکھیں نا آپ سوال بھی کرتی ہیں جو آپ بھی خود دے دیتی ہیں یہ آپ کے بڑی محبت ہے بہت بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ خود ہی میرے میرے لئے سانی پیدا کر دیتی ہیں کیونکہ مجھے تو ہر روز لکھنا ہوتا ہے نہیں سر آپ اندر زیادہ جاتے ہیں بتائیے نا آپ اندر آپ نے سارے وہی لوگ بٹھائے میں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہترین انٹرنیشنل انسٹریشن بجھویا کہ آپ گفتگو کرتے ہیں کیا لباس پہنتے ہیں کیا ان کی بکت یہ ڈھاب اور چھب ہے مگر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے ہندو پاک میں دیہاتوں کے اندر آج بھی سو کے لیے ایک نین بھیج جاتی ہے گروہ میں پیغام دینے کے لیے جو بھی کسی گھر میں کوئی اگر مرک ہو جائے تو اس کے اطلاع دینے کے لیے جاتی ہیں سیاپا اسے سیاپا کہتے ہیں سیاپا کرنے کے لیے وہ نینوں کو بلائے جاتا ہے وہ آ کے پھر روتی ہیں اس مییت کے اوپر مییت کی جو ہیں صفتیں بیان کرتی ہیں اور چکھو پکار کرتی ہیں اور بین کرتی ہیں میں باز کا دہن یقین یہ پچھلے پانچ دہائیوں سے میں لکھ رہا ہوں اور میں سب سے بڑا سیاپا نہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ سوال کر کے مجھے اس طرح دھکا دے دیتی آپ کی خوبی یہ ہے لیکن آج تو آپ بہت ہی کائن ہیں میرے ساتھ کہ مجھے اتنا زور کا دھکا نہیں دے رہی ہیں بلکہ اس دھکے میں خود بھی تھوڑا سا ہلتی ہیں خود بھی اس کا تھوڑا جواب آنایت فرما دیتی ہیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے چیزیں آپ بھی پڑھتے ہیں میرے لوگ پڑھنے والے مجھے ایک پروفیسر خاتون ہے ان کا میں نہیں دینا چاہتا کراچی جنرلزم کی استاد ہیں انہوں نے مجھے لکھا اس نے کہا یہ کب تک آپ ہمیں رولاتے رہیں گے آپ کوئی علاج بھی بتائی ایک آنسو پچھنے والی بات بتائی آپ سر میں تو علاج آپ نے اگر اکبر بکٹی کو مروا دیا کیا سپریم پاور ہی وہ میں کہا بات ہوں کو نہیں مروا سکتے آپ کیوں ٹی وی کی سکرین پر مجھے میں لکھا تھا میں نے اسے کہا تو فاصل کمانڈو کا نام اسے میں نے دیا اور میں نے کھل کے مخالفت بھی کی اور یہ لگوات ہے اس کے بعد جو سزائیں کیا ملی یا کیا ہوا وہ لگ بات ہے وہ بتا کہ ہم دردی اصل نہیں کرنے چاہتے لیکنے چاہتے میں میں تو لکھنے والا ہوں میرا سارا کریکٹر میری ویب سیٹ میں پڑھا ہوا ہے ان تاریخوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہے جن تاریخوں کے اندر میرے کولوم اخباروں میں شائع ہوتے رہے اور جو اخبارات میں نہیں شائع تک یہ اجازت کا سنسر ہو گئے وہ بھی میری ویب سیٹ پہ موجود ہے گزارج یہ ہے کہ میں نے کئی تفہہ میں کہا ہمارا ایک ہی علاج ہے ہمارے ملک کا ایک ہی علاج ہے آئیے اس رمضان کا مہینے میں اس کی ترکتر رجوع کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے میں دوبارہ آپ آیا وہ اور اس کتاب کے اندر اس کا مینول تھا سارا چھوڑے سے فون کا بتایا تھا کہ اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو طریقہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس ساری چیزیں اتنے بڑی ووٹی کتاب میں لکھی ہوتی ہوتی اور آخر میں ایک صرفات میں وارننگ لکھی ہوئی تھی انہوں کہتے اگر آپ یہ کریں گے تو ہماری گارنٹی نہیں ہے پھر اس فون کی بربادی کی ذمہ ہوتی ہوتی مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں اللہ جو اتنا بڑا مصور ہے انسان کا میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کیا اس نے جب اس کو بنایا تھے کیا اس کو زندگی بزانے کا طریقہ نہیں بتا ہوگا مینول اف قرآن پاک وہ قرآن پاک پورا موجود ہے اس کو اردو میں سمجھنا مقصد ہے ایک سو بارہ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شاہ ہو چکے ہیں میں تو لوگوں سے کہتا ملک صاحب پروگرام آگے چلنے کی اجازت نہیں دیتا یقینا رمضان میں میں کوئی پولٹیکل حیثیت نہیں ہے میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں جب میں نے پڑھا کہ حرمت کے مہینوں میں جدال بالکل منع ہے مگر اقتدار کی حبث اور جب ہم مگلی اٹھاتے ہیں انڈیا نہیں ساہر انڈیا نیشنل انڈیا 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 ہمارے کتنے مزار میں مجھے اجاز دیتے تھے میں قرآن کے ایک آیت سے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں رمضان کے مہینے کے حوالے سے وہ آپ کے بھی بھی ترجمانی کر دے گا قرآن میں برملا یہ کہا بسم اللہ حرمار بہت شکریہ صاحب وہ کہتے نا کہ میں پاکستان کا دیکھتی ہوں کہ یہ وڈیرہ چاگیردار اور مزے کی بات ہے گدی نشین اور اب تو گدی نشینی کا عالم یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا یعنی اگر آپ قومی اور سبائی اسمبلی میں نمائندوں کی نہیں دینے دیتے مگر ان کا اثر رسول ہماری کیابنٹ پہ کتنا زیادہ ہے اپنے مریدوں سے نظران میں مرادے لیتے ہیں محکمہ وقاف پر ان کا مکمل کنٹرول ہے اور رمضان میں ہم جن کے بس منول آف لائف بھی ہے ہم اسلام کی بات بھی کرتے ہیں بگر ہم انہی آیات کو بیچتے بھی ہیں اور میں ظاہر ہے جو باعثیت انسان میری ذمہ داری میں پوری کروں گی بٹی میرا غم ہے کہ جو جاگیردار ہیں یہ ان علاقوں میں کون سا ادارہ ان جاگیرداروں کو ختم کرے گا سوال آپ سے اللہ اللہ کا قانون قرآن جو ہے جاگیردار وہ ختم کرے گا انشاءاللہ سر وہ تو پھر میری آخری ہوپی ہے نہیں آخری نہیں ہماری پہلی ہوپی ہے یہ 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 یقینی علاج ہے بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا مگر صورتحال غم کی ہے اور بڑے بادشاہ مرے بھی مگر ہم نے دوسرے کی موت سے بھی نہیں سیکھا پاکستان میں یہ فیوریلزم ہے انتہائی برے طریقے سے سرائیت کر چکا اجازت دیجئے انشاءاللہ سمیلہ ملک صاحب آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں اور ملک کو ضرور شامل رکھے گا اور جتنے لوگوں نے پروگرام کو دیکھا میری آپ سے بھی درخواست دیکھنے دیکھنے